اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ گھر پر کس طرح سے فیشل لے سکتی ہیں جو کہ بہت آسان بھی ہے اور ایکنومکل بھی ہمارے فیس کی سکین بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے جسے اگر ریگولرلی کلین نہ کیا جائے تو ہمیں بہت سکین پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے جن میں ایکنی سب سے بڑا پرابلم ہے ایکنی تب ہوتی ہے جب ہمارے فیس پر موجود پورز رسٹ کی وجہ سے یا میک اپ کو صحیح نہ ریموو کیا جائے بند ہو جاتے ہیں اور ایکنی کا ریزن بنتے ہیں ان پورز کو اگر ریگولرلی کلین کرنا بہت ضروری ہے ویک میں ایک بار سٹیم لینا بہت ضروری ہے اس سے پورز کھل جاتے ہیں اور ہمارے سکین کلین ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک کولڈ کریم لینی ہے اور اس سے دس منٹ تک آپ نے اپنی سکین کو اپ لیفٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے مساج کرتے رہنا ہے اس کے بعد ایک برطن میں گرم بوائلنگ وارٹر لینا ہے جس میں سے اچھی طرح سے سٹیم نکل رہی ہو آپ نے اپنے گردن کو اور اپنے فیس کو ایک ٹاول سے کور کر لینا ہے اور سٹیم لینی ہے دو سے تین منٹ اس سے زیادہ آپ نے سٹیم نہیں لینی برطن سے آپ کے فیس کا ڈسٹنس کم از کم ایک فیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اپنے فیس کو کسی صاف ٹاول یا ٹیشو سے ڈرائی کر لینا ہے جب آپ کا فیس اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ماسک لگانا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو اس کے لیے آپ نے مویسٹریائزنگ ماسک لگانا ہے اور اگر آپ کی سکین آئیلی ہے تو اس کے لیے آپ نے کلینزنگ ماسک لگانا ہے اور اگر نارمل سکن ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ماسک آپ لے سکتی ہیں آپ نے اپنے چہرے پر ماسک کو اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور اسے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ کا ماسک ڈرائے ہو جائے گا آپ نے اس کو ہلکا سا گیلا کر کے اور اسے ریموو کر لینا ہے ماسک کو ریموو کرنے کے بعد اپنے سکن پر ایک ٹونر لگانا ہے جسے جو ہمارے پورز اوپن ہو گیا تھے سٹیم کی وجہ سے وہ کلوز ہو جائیں گے اور ہمارے سکن بلکل کلیر کلین ہو جائے گی لاسٹ میں آپ نے کوئی بھی اچھا سا لوشن لگا لینا ہے فیس پر ماسٹرائزنگ لوشن ہونا چاہیے اس سے جو ہمارے فیس کی سکن ہے وہ بلکل سافٹ ہو جائے گی اور ہمارا فیشل کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے گھر پر فیشل کرنے سے آپ بہت ہی کلیر سکن حاصل کر سکتی ہیں اور آپ کی سکن گلو کرے گی ڈے بائی ڈے یہ بہت ایزی وے ہے فیشل کا اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھانکیو سو مجھ پور واشنگ اللہ حافظ